بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یہ آپ کا اپنا ڈجیٹل پلاتفارم ہے میں تاریخ مطین ہوں واللہ خیر الماکرین اللہ سب سے بہتر تدبیر فرمانے والا ہے وہی بچائے گا میرے دیس کو بلاؤں سے جو بارش میں شجر سے گھونسلا گرنے نہیں دیتا کیونکہ اس کی تدبیر تمام تدبیر کی امام ہے جس سے ساریخ محمود جہانگیری کی انرولمنٹ ختم ڈگری جالی قرار یہ سب کچھ آپ کے سامنے فیصلے کی شکل میں آگیا ہے خبر دی ہے دنیوز دیں دنیو دنیوز پر اسکری صاحب ریپورٹر ہیں دنیوز کے یہ کچھ سے پہلے لا پتہ بھی ہوئے تھے اسکری صاحب یہ خبر دی ہے اور اسکری صاحب جو ہیں جب وہ یہ خبر دیتے ہیں تو اس خبر میں کہیں بھی تاریخ محمود جہانگیری صاحب کا اسلامباد ہائی کورٹ کے جج صاحب کا نام نہیں لکھا ہوا بلکہ وہاں لکھا ہوا ہے کہ اسلامباد ہائی کورٹ کے ایک جج صاحب انہوں نے جو ڈگری ہے وہ جالی حاصل کی یہ کراچی یونیورسلی کی طرف سے قرار پا رہا ہے تو یہ اس معاملے میں خبر اسکری صاحب نے فائل کی ان کا نام اسکری ہے اب محمد اسکری صاحب کی اس خبر کے حالے سے میں آپ کو بتاؤں the syndicate of Karachi university has cancelled the degree and enrollment of an LLB candidate LLB candidate who according to sources occupies an important post within the legal system in اسلامباد اسلامباد ہائی کورٹ کا نام نہیں ہے جسٹس تاریخ محمود جہانگیری کا نام نہیں ہے ان کی پوست کا نام نہیں ہے جج نہیں ہے اور ساتھ میں LLB candidate the cancellation of the degree came after a syndicate meeting approved recommendation of the unfair means committee of the university according to sources the LLB candidate's degree was cancelled on the basis of two different enrollment cards according to a press release of the university the syndicate members have approved the recommendations of the unfair means committee which has proposed cancellation of degrees and enrollment cards of candidates who were found having committed unethical acts تو جج صاحب کے جو ایکٹ سے ان کو بھی غیر اخلاقی قرار دیا جا رہا ہے the syndicate meeting was chaired by KU vice chancellor ڈاکٹر خالد محمود عراقی یہ خبر تھی the news نے خبر دی تو جسٹس تاریخ محمود جہانگیری صاحب کی جو ڈگری ہے وہ جالی قرار دیتی گئی ہے یہ ہمارے سامنے فیصلہ آ گیا ہے enrollment cancel ہو گئی ہے یہ ہمیں جامعہ کراچی کے اس syndicate جلاس سے پتا چلا ہے جس میں جانے سے روکا گیا ڈاکٹر ریاض صاحب کو تو تاریخ محمود جہانگیری صاحب کے کیس میں یہ فیصلہ ہو گیا ہے اب ایک اور بڑی دلچسپ چیز ہے جو میں ضرور آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا تاریخ محمود جہانگیری صاحب یہ جو فارم سینٹالیس کی حکومت ہے اس میں اسلامباد کے تینوں حلقوں کے ان تینوں حلقوں میں ڈاکٹر تاریخ فضل چودری کا حلقہ ہے انجم عقیل کا حلقہ ہے اور غالباً راجہ خرم کا حلقہ ہے یہ مجھے اگر تیسرا نام صحیح یاد ہے تو یہ سن رہے تھے اب یہاں ایک اور چیز دیکھنے کی ہے اسلامباد ہائی کورٹ کی چیف جسٹس آمیر فاروق صاحب جن کے حوالے سے بقاعدہ پاکستان دریگے انصاف والے بتا رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے جن کو الیویٹ نہیں کیا جا رہا ہے کہ اگر الیویٹ ہو جائیں گے تو محسن اختر کیانی صاحب آ جائیں گے تو وہ سپریم کورٹ نہیں جا رہے ہیں اور سپریم کورٹ چن کے جج اس کو بھیجا جا رہا ہے جو ہماری سسٹم کے ساتھ ہو رہا ہے چھبیس جولائی کو تاریخ جہانگیری کے الیکشن ٹائبونل کے معاملے پر آمیر فاروق صاحب کی چیف جسٹس آمیر فاروق صاحب کی عدالت میں فیصلہ محفوظ ہوا آمیر فاروق صاحب نے کہا کیا تھا فیصلہ محفوظ کرتے ہوئے انہوں نے کہا تھا یہ ویٹ فور آرڈر ہے ویٹ فور آرڈر زیادہ سے زیادہ دو چار دن میں فیصلہ سنا دوں گا کب ہوا تھا یہ دو چار دن والی بات کا فیصلہ یہ ہوا تھا چھبیس جولائی کو پھر اس کے چھبیس اگست آگئی پھر اس کے بعد اب ہم ستمبر میں داخل ہو گئے ہیں دو چار دن میں سنا دوں گا چالیس دن اس بات کو ہو رہے ہیں آرڈر نہیں آیا ہے لیکن تاریخ محمود جہانگیری صاحب کی ڈگری پر کا روائی ڈال دی گئی ہے سسٹم کس طرح سے مل کر کام کرتا ہے آپ کے سامنے ہے تمام چیزیں اب ڈاکٹر ریاض صاحب کے معاملے پر کیا ہو رہا ہے میں نے آپ کو پہلی بھی بتایا تھا ہمارے ہاں کچھ مخصوص صحافی ٹاؤٹس یہ مسلسل ایک خبر دے رہے ہیں اس کے علاوہ ٹویٹر پر ایک اکاؤنٹ ہے مارخور کہا جاتا ہے یہ وہاں کا اکاؤنٹ ہے وہاں کا مارخور اس مارخور نے کل رات میں آدھی رات کو یہ خبر دے دی اپنے ٹویٹر پر اور تلت صاحب کہتے ہیں کہ یہ وہاں کا اکاؤنٹ ہے یہ تلت وزین صاحب بھی کہہ چکے تو اس مارخور نے یہ خبر دے دی کہ ایک پریس ریلیز آئے گی پولس کی طرف سے معاملہ صاف ہو جائے گا جج صاحب کے معاملے میں اگر کہیں کوئی شکوک و شبہات معاف کیجئے گا پروفیسر صاحب کے معاملے میں اگر کہیں کوئی شکوک و شبہات ہیں تو وہ قانون کا معاملہ ہے صاف ہونے چاہیے یہ سچوشن تھی ہمارے سامنے اب میں آپ سے ارز کرتا ہوں کہ اس معاملے میں آپ دیکھئے ہوا کیا ہے اس معاملے میں ہوا یہ ہے کہ کچھ لوگ جو بقاعدہ طور پر چھوڑ دیے گئے انہوں نے بتانا شروع کیا کہ پاکستان میں تو ہر معاملے پر ایک کانسپریسی تھیری آ جاتی ہے اب یہ جو پروفیسر صاحب ہیں جامعہ کراچی کی پروفیسر صاحب ان کو جو اٹھایا نہیں گیا ان کو تو لیا گیا حراست میں گرفتار کا بھی لفظ استعمال نہیں کیا جا رہا اس کو بھی دیکھیں کسی نہ کسی کانسپریسی تھیری سے کنیکٹ کیا جا رہا ہے اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کی حراست کا معاملہ ڈگری سے جڑا ہوا یہی باتیں مارخور کے ٹویٹر اکاؤنٹس سے کی گئیں اور یہ بتایا جا رہا تھا ان کوئی چھ ساتھ اکاؤنٹس ہیں یہ چھ ساتھ اکاؤنٹس صاف نظر آتا ہے کہ یہ ہدایات پر چلنے والی اکاؤنٹس ہیں انہوں نے بتایا کہ یہ تو پہلے بھی دو ہزار سترہ میں زیر تفتیش رہ چکے ہیں پھر کچھ خبریں شیئر کی گئیں ان خبروں کی مطابق یہ گرفتار ہوئے ان کا ریمانڈ ہوا اس کے بعد یہ رہا ہو گئے ڈاکٹر ریاض صاحب دوہزار سترہ اٹھارہ میں ہوا کیا تھا کراچی یونیورسٹی کی پروفیسر ڈاکٹر ریاض صاحب جو ہیں یہ کراچی پریس کلپ جا رہے تھے جا رہے تھے ایک پریس کانفرنس کے سلسلے میں تو پھر قانون نافذ کرنے والے ادارے درمیان میں آئے اور انہوں نے ان کو اپنی تحویل میں لے لیا دعویٰ یہ کیا گیا تھا کہ پروفیسر ڈاکٹر ریاض صاحب کے پاس سے ایک بغیر لائسنس کا لوڈڈ پسٹل برامت ہوا ہے اور ڈان اخبار نے اس وقت ان کی گرفتاری کے خلاف ایک اداریہ بھی لکھا تھا تو یہ سب کچھ ہوا اب اس وقت بھی ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ ریمانڈ ہو گیا پھر رہا ہو گئے صاحب جو الطاف حسین کے بعد متحدہ کی معاملات سنبھالنے جا رہے تھے یہ ان کا جو معاملہ تھا اس سے جڑا ہوا کیس تھا پروفیسر ڈاکٹر ریاض صاحب کا اور یہ جو ہے جس چیز کو درست سمجھتے ہیں اس کے حق میں کھڑی جاتے ہیں تب بھی یہ ایم کیم کے نہیں پروفیسر حسن زفر عارف کے ساتھ تھے اور جو نائنصافی ان کو لگتی تھی اس کے ساتھ تھے یہ چھے مہینے ابھی سیلیکشن بورڈ کا معاملہ تھا جامعہ کراچی میں چھے مہینے یہ ایک تحریک چلاتے رہے دیگر پروفیسر کو ساتھ ملا کر جامعہ کراچی کے سنڈکیٹ میں واحد میمبر ہیں یہ جن کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ بغیر لابنگ کیا ہیں وگرنہ وہاں آنے کے لیے لابنگ کی جاتی ہے تو بڑے اپنے اصولوں پر کھڑے ہوئے کیمسٹری کے استاد اور یہ جتنے بہن بھائی ہیں غالباً ایک ان کی ہمشیرہ اب پی ایج ڈی کی کانڈیڈیٹ ہیں باقی جتنے بہن بھائی ہیں یہ سب پی ایج ڈی ہیں اور یہ کیمرچ کے پی ایج ڈی ہیں یہ پروفیسر ڈاکٹر ریاض صاحب کیمرچ کے پی ایج ڈی ہیں کیمسٹری کے پروفیسر تو ڈاکٹر صاحب کی کیس میں مزید میں کچھ ڈاکٹر صاحب سے بات کر کے چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا دیفنیٹلی اور زیادہ اگلی ویڈیو میں تو یہ ڈاکٹر صاحب کی کیس میں ہو رہا تھا تو ہمارے ہاں جو لوگ بتا رہے ہیں کہ دوہزار سترہ میں یہ ہوا ان کے خدمت میں ارزے کہ تھوڑی سی ریسرچ جو وہاں سے ہدایات آتی ہیں ان کے علاوہ تھوڑی سی ریسرچ کریں تکلیف نہیں ہوگی آپ کو آسانی سے آن لائن یہ کام ہو جائے گا بہت مشکل کام نہیں ہے اب عبدالمعیز جعفری صاحب جو اس معاملے میں مسلسل آواز اٹھا رہے تھے وہ یہ کہتے ہیں کہ اور یہ جو تاریخ محمود جہانگیری صاحب کے خلاف کیا گیا ہے اس کو سسپنڈ کروائیں کراچی یونیورسٹی کے سنڈکیٹ کے اس فیصلے کو سسپنڈ کروائیں یہ کہا جا رہا ہے فباہ چوئی صاحب نے بڑی دلچسپ بات کی چوئی صاحب کہتے ہیں کہ یہ تو ابھی کراچی یونیورسٹی کے سنڈکیٹ کا معاملہ ہے اب نادرہ کا بورڈ بھی کہہ سکتا ہے کہ جسٹس تاریخ محمود جہانگیری صاحب پیدا ہی نہیں ہوئے یہ بھی ہمارے ہاں ممکن ہے تو ممکن ہے کہ ان کا کہیں کسی دشمن ملک کی کسی خفی ایجنسی سے کوئی رابطہ ابتہ بھی نکال کر رکھ دیا جائے جج صاحب کا بھی اور ڈرک صاحب کا بھی یہ بھی ہمارے ہاں بہت ممکن ہے تو یہ چیزیں ہمارے ہاں بڑی آسانی کے ساتھ ہو جاتی ہیں غداری کارڈ بڑا ایزیلی اویلیبل کارڈ ہے پاکستان میں تو غداری کارڈ پر چیزیں ہونا کوئی مشکل کام نہیں ہے آخر میں مجھے جاتے ہاتے آپ سیرز کرنا ہے سٹیٹ بینک آف پاکستان کے گورنر ان کی تنخواہ اور ان کو کیا پرکس اور پریبلیجز ملتے ہیں ان کی تفصیلات سامنے آگئی ہیں قومی اسمبلی کو بتایا گیا ہے کہ موجودہ گورنر سٹیٹ بینک جمیل احمد ان کی مہانہ تنخواہ چالیس لاکھ روپے ان کی جو دیگر مرات ہیں وہ اس چالیس لاکھ کے علاوہ ہیں اور اس سے پہلے جو گورنر صاحب تھے عمران خان صاحب کے دنوں میں رضا باقر ان کی تنخواہ تھی پچیس لاکھ روپے میں ایک بار کراچی میں کچھ دوست ہیں اور یہ دوست بھی جو ہیں وہ ہدایات پہ چلنے والے دوست ہیں ان کی محفل میں بیٹھا ہوتا تھا وہ کہا تھے گورنر کی تنخواہ دو کروڑ پہ ہے میں نے کہا کہاں سے تب کیسے لے آتے ہیں یہ کوئی ڈاکیومنٹ ہوگا کوئی چیز ہوگی نہیں نہیں دو کروڑ پہ گورنر کی تنخواہ ہے پھر ان میں سے ایک صاحب نے کہا میں ڈاکیومنٹ نکال گے لاؤں گا اور آپ کو دکھاؤں گا تو پھر انہوں نے جب تنخواہ رکھی تھی یہی تنخواہ تھی تو وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے مسلم لیگ نون کی رکھنے قومی سمبلی تاہرہ اورنگزیب کے سوال پر تحریری جواب میں یہ بتایا ہے اور وہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو موجودہ گورنر صاحب ہیں جمیل صاحب ان کی تنخواہ سابقہ گورنر سے زیادہ ہے ہمارے یہاں ایسے گورنرز رہے ہیں پہلے کہ جو بین الاقوامی اداروں کے ساتھ کام کر کے آتے ہیں اور اس کے علاوہ وہ بین الاقوامی ڈگری ہولڈر ہوتے ہیں ہمارے گورنر صاحب موجودہ جمیل صاحب ان کی تمام کوالیفیکشنز پاکستان کی ہیں ان کے کام کا بیشتر حصہ سٹیٹ بینک اور پاکستانی بینکز کے ساتھ ہے اور یہ پاکستانی اداروں کے فارغوں تحصیل ہیں انہوں نے ایک میرا خیال ہے سعودی سنٹرل بینک کے ساتھ کام کر رکھا ہے اچھا تنخواہ کے علاوہ جو ان کی مرات ہیں ہاؤس رنڈ دیا جاتا ہے ان کو اور اس میں مینٹیننس اور فرنیشنگ بھی شامل ہے اب یہ ہاؤس رنڈ کی جو اماؤنٹ ہے یہ جو ہے وہ نہیں لکھی ہوئی پھر ان کو دو عدد گاڑیاں دی جاتی ہیں اور ان دو گاڑیوں میں بارہ سو لیٹر فیول بھی دی جاتا ہے بارہ سو لیٹر فیول فی گاڑی ان کو چھ سو لیٹر فیول ملتا ہے اور ایک گاڑی سولہ سو سیسی ہے ایک گاڑی اٹھارہ سو سیسی ہے گورنر صاحب کو چار ملازمین رکھنے کی اجازت ہے جن کی تنخواہ ہے اٹھارہ ہزار روپے اچھا ہمارے ہاں تو مزدور کی کم از کم تنخواہ حکومت نہیں کوئی پینتیس سینتیس ہزار کر دی ہے تو گورنر صاحب کی ملازمین کی تنخواہ اٹھارہ ہزار روپے ممکن ہے یہ جب یہ گورنر بنائے گئے ہو یہ اس وقت کا ہو لیکن تب بھی اٹھارہ ہزار تو نہیں تھی اچھا گورنر صاحب کی بچوں کی پچھتر فیصد تعلیمی اخراجات بھی سٹیٹ بینک ادا کرتا ہے گورنر سٹیٹ بینک کی مرات میں مکمل میڈیکل پاکستان میں پاکستان سے باہر مکمل میڈیکل ہے فیزائی ٹکٹس ہے اور کلب میمبرشپ سمیت سیکیوریڈی پر جو اخراجات ہوتے وہ بھی سرکار ادا کرتی ہے یہ ہمارے گورنر صاحب کی پرکس ان پریبلیجز ہیں جو ریپورٹ ہوئی ہیں اور مانگی گئی تھی نو لیگ کی ایک رکنے قومی اسم لیگی جانب سے اور ان کو جواب دیتے ہو یہ تمام چیزیں فراہم کر دی گئی ہیں ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں